ہالا ویلکم فرینڈ پائیتن سکھنے کے سریج میں میں سورج آپ کا تواگر کرتا ہوں لوپ پر آدھاریت ایک کوششن ہے کوششن کیا آئیے دکھاتا ہوں ایک کوششن یہ ہے اس کا میں نے سکرینشوٹ لیا ہوا ہے جردھیان سے دیکھ لیا یہ کوشش ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ سم ایک بنایا گیا ہے اور سم کے اندر zero store کرا گیا ہے جردھیان سے دیکھئے گا یہاں پر سم کے اندر store کرا گیا ہے zero یہ دیکھیں یہاں پر یہ zero store کرا گیا ہے اور یہاں پر صرف for loop لگایا گیا ہے اس loop کو بھی دھیان سے دیکھ لیجئے کیونکہ یہاں range لگا ہوا ہے تو یہ جو range ہے یہ last والی value چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم مال نے کہ صرف یہی پر print کروا دیا گیا ہو اسے یہاں پر لگ دیا گیا ہو print لگ کر کے اور اس کے اندر جو ہے سم کو print کروا دیا گیا ہو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کر کے یہ جو ہے i کو print کروا دیا گیا ہو یہ سم لگ دیا اب جب i لکھ دیں گے تو ایسے میں کیا ہوگا range لگنے کے چلتے یہ print ہوگا 1,2,3,4,5,6,7 8 نہیں print ہوگا کیونکہ range last minus 1 کرتا ہے تو last میں 8 ہے تو 7 تک ہی یہ print ہوگا لیکن 7 تک print تو ہوگا لیکن سمکسیا یہ ہے کہ یہاں پر نیچے ایک condition دی گئی ہے sum plus is equal to i ٹھیک ہے جو i ہے i میں پہلے کیا ہے 1 ہے ٹھیک ہے تو پہلے کیا print ہو جائے گا i print ہو جائے گا اب کہہ رہا ہے sum plus is equal to i یعنی کی sum میں پہلے 0 store تھا 0 اور i یعنی کی 1 ملا کے کیا ہوگا 1 ہوگا یہ تو clear ہے اب دیکھئے اب کیا ہوگا اب کہہ رہا ہے نا کہ ان دونوں کو sum کر دی گئی ہے یعنی کی i میں جو value ہے اس کو اور نیچے والی value کو جو i میں آیا ہے اس کو sum میں جا کے store کرا دی گئی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا 3 یعنی 1 plus 2 کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے دھیان دیجئے گا ابھی کیا آ چکا ہے 3 آ چکا ہے تو 3 اور plus 3 کیا ہوگا دونوں ملا کے 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب پھر 10 اور 5 ملا کے کیا ہوگا یہاں پہ 5 ہے دیکھئے تو 10 اور 5 ملا کے ہو جائے گا یہ 15 ٹھیک ہے 15 ہونے کے بعد 15 اور 6 ملا کے کیا ہوگا تو 21 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 21 ٹھیک ہے اور 21 میں 21 میں اگر 7 جوڑ دیتے ہیں تو 28 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ print کرے گا یعنی کہ اگر ہم اس کو چلاتے ہیں تو ریزلٹ ہمارا یہی آنا چاہیے اگر یہ ریزلٹ آ رہا ہے تو بلکل صحیح ہے کیونکہ calculation یہی کہتی ہے تو جب بھی آپ dry run کرائیں تو بہت اچھے سے dry run کرائیں آپ اس کو چلانے کی باری چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ہمارا رہا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو چلانا ہے تو save already کیا ہے میں اس کو چلاتے ہیں یہ چلا دیا تو آپ دیکھیں گے کہ same result آپ print ہوتا ہو نظر آئے گا 1 6 10 15 21 28 دیکھئے same result ہے کی نہیں